اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا ٹیوٹر شامون بشیر اور میں آپ کو پڑھاؤں گا فرسٹ یئر میتھمیٹکس تو سٹوڈنٹس آج ہم ایکسرسائز نائن پوائنٹ تھری کا قویسٹن نمبر فائیو اور اس کا سکس سے نائن پارٹ سالو کریں گے تو چلیے سٹوڈنٹس ہم چلتے ہیں وائٹ بورٹ کی طرف چلیے سٹوڈنٹس ہم قویسٹن نمبر فائیو کا سکس پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ ہمارے پاس ہے ففتین ہنڈرڈ اینڈ تھرٹی ڈگری ون فائیو تھری زیرو ڈگری تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم ففتین ہنڈرڈ اینڈ تھرٹی ڈگری کو ٹیٹا پلاس ٹو کے پائے اس ایکوز ٹو ٹیٹا کی فارم میں کنورٹ کریں گے تو سٹوڈنٹس ہم ففتین تھرٹی کو ہے وہ لکھ سکتے ہیں نائنٹی ڈگری پلاس ون فور فور زیرو ڈگری ون تھاؤزنڈ اینڈ فور فورٹی ڈگری کیونکہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس جو ون فور فور زیرو ہے یہ ہمارے پاس تھری سکسٹی کا ملٹیپل ہے کیونکہ ہم اس اینگل کو لکھ سکتے ہیں فور انٹو تھری سکسٹی ڈگری تو سٹوڈنٹ ہمارے پاس جو نائنٹی ڈگری پلاس ون تھاؤزنڈ اینڈ فورٹی ڈگری ہے اس کو ہم تھیٹا پلاس ٹو کے پائے کی فارم میں ایزیلی کنورٹ کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹ ہم اس کو لکھیں گے نائنٹی ڈگری پلاس اور جو ہمارا ون تھاؤزنڈ فور ہنڈرڈ اینڈ فورٹی ڈگری اینگل ہے اس کو ہم لکھیں گے فور انٹو تھری سکسٹی کیونکہ سٹوڈنٹس ہم تھری سکسٹی کو اگر ہم فور سے ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس ون ڈبل فورٹ زیرو ہی آئے گا سٹوڈنٹس نیکس جو ہے وہ ہم تھری سکسٹی کو ٹو پائے کے فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اینگل بنے گا نائنٹی ڈگری پلاس فور انٹو ٹو پائے سٹوڈنٹس ہمارے پاس یہاں پہ جو کی کی ویلیو ہے وہ ہمارے پاس فور ہے تو اب ہم اس ریلیشن کو یوز کریں گے تھیٹا پلاس ٹو کے پائے اس ایکوز ٹو تھیٹا سو اس ریلیشن کو یوز کرتے ہوئے ہمیں جو فائنل آنسر ملے گا وہ نائنٹی ڈگری اور نائنٹی ڈگری کو سٹوڈنٹس ہم پائے بائے ٹو بھی لکھ سکتے ہیں پائے بائے ٹو ریڈین سو ہم نائنٹی ڈگری اینگل پہ اب اپنی جو ٹرگنومیٹک ریشوز ہے اور کی ویلیوز فائنڈ آوٹ کریں گے تو چلی سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سائن سے تو ہمارے پاس سائن نائنٹی ڈگری کی جو ویلیو ہے وہ ہمارے پاس بنے گی ون سو ہم نے اپنے گیون اینگل پہ جو تھا فیفٹین ہنڈرڈ اینڈ تھرٹی ڈگری اس پہ سائن کی ویلیو فائنڈ آوٹ کر لی سائن فیفٹین ہنڈرڈ اینڈ تھرٹی ڈگری جو کہ ہمارا سائن نائنٹی بنا اور سائن نائنٹی کی جو ویلیو ہے وہ ہمارے پاس ون ہے تو نیکس سٹوڈنٹس ہم سائن کا جو ریسی پروکل ہے کو سیکنٹ ہم کو سیکنٹ کی ویلیو فائنڈ آوٹ کریں گے تو ہمارے پاس جو کو سیکنٹ ہے فیفٹین تھرٹی ڈگری وہ ہمارے پاس سائن نائنٹی کی جو ویلیو ہے اس کا ریسی پروکل آئے گا اور سائن نائنٹی کی ویلیو ون ہے تو ون کا جو ریسی پروکل ہے ہمارے پاس وہ ون ہی آئے گا تو یہ سٹوڈنٹس ہم نے سائن اور کو سیکنٹ کی ویلیوز فائنڈ آوٹ کر لی ہیں نیکس جو ہے وہ ہم ہم کو سیکنٹ کی ویلیو فائنڈ آوٹ کریں گے تو ہمارے پاس یہ اینگل بنے گا کو سیکنٹ فیفٹین ہنڈرڈ اینڈ تھرٹی ڈگری جس کو ہم نے سمپلیفائی کیا تو ہمارے پاس اینگل بنا تھا نائنٹی تو ہمارے پاس کو سیکنٹی بنا اور جو کو سیکنٹ کی ویلیو ہے وہ ہمارے پاس زیرو ہوتی ہے تو نیکس سٹوڈنٹس ہم کو سیکنٹ کا اور کاؤز کا جو ریسی پروکل ہے وہ ہے سیکنٹ سو ہمارے پاس سیکنٹ وان فائیو تھری ڈیگری کی جو ویلیو ہے وہ بنے گی کاؤز کی ویلیو کا ریسی پروکل سو کاؤز کی ویلیو ہمارے پاس زیرو ہے تو زیرو کا جب ہم ریسی پروکل لیں گے تو وہ بنے گا وان اوور زیرو اور جو وان اوور زیرو ہے وہ ہمارے پاس انڈیفائنڈ ہے اور undefined کی جگہ پہ ہم infinity کا symbol بھی use کر سکتے ہیں تو students next جو ہے وہ ہم tangent کی value find out کریں گے tangent 1530 degree جس کو ہم نے simplify کیا تو وہ ہمارے پاس بنا تھا 90 degree so ہمارے پاس جو tangent 90 degree ہے students اس کی value ہمارے پاس undefined ہے اور undefined کے لیے ہم infinity کا symbol use کریں گے so tangent 1530 degree کی جو value ہے وہ undefined آگیں next students ہم tangent کا جو reciprocal ہے cotangent cotangent کی value find out کریں گے so یہ ہمارے پاس بنے گا cotangent 1530 degree so یہ ہمارے پاس tangent کی جو value ہے اس کا reciprocal آئے گا اور tangent کی value ہے ہمارے پاس infinity جو کہ ہمارے پاس تھا 1 over 0 اور 1 over 0 کا اگر ہم reciprocal کر لیں تو وہ ہمارے پاس بنے گا 0 over 1 which is equal to 0 so ہمارے پاس جو cotangent 1530 degree کی جو value ہے وہ 0 آگئیں next student جو ہے وہ ہم اس کا 7th part start کریں گے اور ہمارے پاس جو part number 7 ہے وہ ہے minus 2430 degree 2430 degree اور اس کے ساتھ ہمارے پاس minus کا sign ہے سب سے پہلے students ہم اپنے given angle کو theta plus 2k pi کی form میں convert کریں گے جو کہ ہمارے پاس theta کی equal آتا ہے تو students ہمارا جو given angle ہے minus 2430 degree تو اس کو ہم reduce کر سکتے ہیں اس form میں 90 degree minus 2520 degree کی form میں students چونکہ ہمارا 2520 degree جو ہے وہ 360 کا multiple ہے اور اگر ہم 90 میں سے 2520 degree کو minus کریں گے تو ہمارے پاس ہمارا جو given angle ہے minus 2430 آئے گا اور student further جو ہے وہ 2520 degree کو ہم 360 کے multiple کی form میں بھی لکھ سکتے ہیں تو 360 کے multiple کی form میں ہمارا یہ جو angle ہے وہ بنے گا 90 degree minus 7 into 360 degree کیونکہ students اگر ہم 7 کو 360 degree کے ساتھ multiply کریں گے تو وہ ہمارے پاس 2520 کے equal آئے گا اور further جو ہے وہ ہم اپنے اس angle کو theta plus 2k pi کی form میں convert کریں گے تو اس میں convert کرنے کے لیے ہم اپنے angle کو لکھ سکتے ہیں 90 degree plus یہ جگہ ہمارے پاس minus 7 اور 360 degree کی جگہ ہم 2pi لکھ سکتے ہیں تو یہ students ہمارا جو angle ہے وہ theta plus 2k pi کی form میں convert ہو گیا جس کا answer جو ہے وہ ہمارا theta کی equal آتا ہے تو ہمارے پاس اس expression کا جو final answer ہے وہ 90 degree آئے گا جس کو ہم pi by 2 radian بھی پڑھتے ہیں تو student ہم 90 degree پہ جو trigonometric ratios ہیں ان کی values find out کریں گے تو سب سے پہلے students ہم start کرتے ہیں سائن سے تو پہلی value ہم نکالیں گے سائن کی سائن اور ہمارا جو given angle تھا minus 24 30 degree جس کو ہم نے simplify کیا اور وہ ہمارے پاس آیا تھا 90 degree سو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں سائن 90 degree اور سائن 90 degree کی value جو ہے وہ ہمارے پاس 1 کے equal ہیں تو یہ students ہم نے سائن minus 2430 degree کی value find out کی جو کہ ہمارے پاس 1 ہے next next جو ہے وہ ہم سائن کا جو reciprocal ہے cosecant cosecant کی value find out کریں گے cosecant minus 24 30 degree اور student وہ جو ہے وہ ہماری اس value کا reciprocal ہوگا اور ہمارا جو 1 ہے اس کا reciprocal 1 ہی ہوگا so ہمارے پاس cosecant minus 2430 degree کی جو value ہے وہ 1 آگے next students ہم cause کی value find out کریں گے اپنے given angle پہ so یہ ہمارے پاس بنے گا cause minus 24 30 degree اور minus 2430 degree کو ہم نے simplify کیا تو وہ ہمارے پاس 90 degree میں convert ہوا تو یہ ہمارے پاس بنے گا cause 90 degree اور cause 90 degree کی جو ہمارے پاس value ہے وہ 0 کے equal ہوتی ہیں تو next جو ہے student ہم cause کا جو reciprocal ہے secant secant کی value find out کریں گے secant minus 24 30 degree جو کہ ہمارے پاس بنے گا 0 کا reciprocal reciprocal so ہمارے پاس 0 کا reciprocal وہ آئے گا 1 over 0 اور 1 over 0 undefined اور undefined کی جگہ پہ student ہم infinity بھی لگ سکتے ہیں students next جو ہے وہ ہم tangent کی value find out کریں گے tangent اور ہمارا جو given angle ہے وہ minus 2,4,3,0 degree کے equal ہے جس کو ہم نے simplify کیا تو یہ ہمارے پاس بنا tangent 90 degree اور جو tangent 90 degree کی value ہے ужہ آئے گے تو ہمارے پاس nim ٹینجنٹ مائنس ٹو فور ٹینجنٹ نائنٹی ہے اس کی ویلیو ہمارے پاس بنیں گی ٹینجنٹ کی ویلیو کا ریسی پروکل اور ٹینجنٹ کی ویلیو ہمارے پاس انفنیٹی تھی اور سٹورنٹس ہمارے پاس یہاں پہ جو انفنیٹی تھا وہ وان اوبر زیرو کے ایکوال تھا اور اگر ہم وان اوبر زیرو کا جو ریسی پروکل لیں تو وہ ہمارے پاس زیرو وار وان نا آئے گا جو کہ ہمارا 0 کا equal ہے یہ سٹورنٹس ہم نے اپنے given angle پہ اپنی trigonometric ratios کی values find out کر لیں تو next سٹورنٹس ہم 8th part start کریں گے اور ہمارے پاس جو 8th part ہے part number 8 وہ ہے 235 pi by 2 تو یہ سٹورنٹس ہمارا 8th part ہے اور سب سے پہلے ہم اس angle کو theta plus 2k pi کی form میں convert کریں گے تو اپنے ہم اس given angle کو 235 pi by 2 کو theta plus 2k pi جو کہ ہمارا theta کی equal ہے اس کی form میں convert کریں گے تو سٹورنٹس ہم 235 pi by 2 کو اس form میں لکھ سکتے ہیں 3 pi by 2 plus plus 1 1 1 6 pi اور اور جو 1 1 1 6 ہے ہم اس کو اس form میں لکھ سکتے ہیں 58 into 2 pi کیونکہ سٹورنٹس اگر ہم 58 کو 2 سے multiply کریں گے تو وہ ہمارے پاس 1 1 1 6 بنے گا سو ہمارے پاس اس result کو use کرتے ہوئے theta plus 2k pi is equal to theta ہمارا جو final answer ہے وہ بنے گا 3 pi by 2 اور جو ہمارا 3 pi by 2 ہے وہ 270 ڈگریز کے equal بھی ہے سو اب ہم اس angle پہ اپنی trigonometric ratios کی values find out کریں گے اور سب سے پہلے students ہم find out کریں گے sine کی value sine اور ہمارا جو given angle تھا وہ ہے 235 pi by 2 جس کو ہم نے simplify کیا تو وہ ہمارے پاس بنا sine 3 pi by 2 اور sine 3 pi by 2 کی جو value ہے یا sine 270 ڈگریز کی جو value ہے وہ ہمارے پاس minus 1 کے equal ہے تو next جو ہے وہ ہم sine کا جو ریسی پروکل ہے cosecant کی value find out کریں گے cosecant اور ہمارا جو given angle ہے 235 pi by 2 ہے اور cosecant کی جو value ہے وہ ہمارے پاس sine کی جو value ہے اس کا reciprocal بنے گا اور sine کی جو value ہے وہ ہے ہمارے پاس minus 1 minus 1 کا جو ہمارے پاس reciprocal ہے وہ minus 1 ہی آئے گا سو ہم نے cosecant اور secant کی values find out کر لیں next students ہم cause کی value find out کریں گے ہمارے given angle پہ تو ہمارے پاس بنے گا cause اور جو ہمارا given angle ہے 235 pi by 2 اور 235 pi by 2 کو ہم نے simplify کیا تو یہ ہمارے پاس بنا cause 3 pi by 2 یا cause 270 اور cause 3 pi by 2 کی value جو ہے وہ ہمارے پاس 0 کے equal ہوتی ہے سو یہ ہم نے cause 235 pi by 2 پر اپنی value find out کر لی جو کہ ہمارے پاس 0 آئے تو student next جو ہے وہ cause کا جو reciprocal ہے دیں گے سو secant کی value ہمارے پاس بنے گی secant 235 pi by 2 اور یہ value ہمارے پاس بنے گی جو cause کی value ہے اس کا reciprocal اور cause کی value ہمارے پاس ہے 0 اور 0 کا reciprocal ہمارے پاس 1 over 0 ہے اور 1 over 0 ہے اس کو ہم لکھیں گے infinite infinity کا sign لگائیں گے so secant 235 pi by 2 کی value ہے وہ ہمارے پاس infinity آئیں next جو ہے students ہم وہ tangent کی value find out کریں گے so یہ ہمارے پاس بنے گا tangent اور ہمارا جو given angle ہے وہ 235 pi by 2 ہے so ہمارا tangent 235 pi by 2 ہے اس کو ہم نے reduce کیا تھا 3 pi by 2 کی form میں یہ ہمارے پاس بنے گا tangent 3 pi by 2 اور tangent 3 pi by 2 یا tangent 270 کی value ہے وہ ہمارے پاس undefined ہے یا infinite ہے تو next students ہم cotangent کی value find out کریں گے cotangent کی value جو وہ tangent کی value کا reciprocal ہوگا so ہمارے پاس جو cotangent ہے cotangent 235 pi by 2 اس کی value ہمارے پاس بنے on infinity ہمارے پاس اس کو ہم لکھتے ہیں 1 over 0 اور 1 over 0 کا reciprocal ہے وہ 0 by 1 ہو گا جو کہ ہمارے پاس 0 کے equal آئے 9th part اور جو 9th part ہے ہمارے پاس part number 9 وہ ہے 407 pi by 2 تو سب سے پہلے ہم اپنے اس given angle کو theta plus 2 کے pi کی form میں convert کریں گے theta plus 2 pi is equal to theta تو students ہم 407 pi by 2 کو theta plus 2 pi کے form میں لکھنے کے لیے اس کو ہم reduce کریں گے 3 pi by 2 plus 202 pi کے form میں students اگر ہم 2 کو multiply کریں 202 سے تو یہ ہمارے پاس بنے گا 204 pi اور next جب ہم اس میں 3 pi add کریں گے تو یہ ہمارے پاس بنے گا 407 اور ہمارے پاس denominator ہے وہ ہمارے پاس 2 ہے تو 204 میں اگر ہم 3 pi add کریں تو وہ ہمارے پاس بنے گا 407 pi اور denominator میں ہمارے پاس 2 اس کا مطلب ہے کہ ہم نے 407 pi by 2 کو reduce کیا جو کہ ہمارے پاس 3 pi by 2 plus 202 pi کی form میں convert ہوا تو تو next students ہم 202 کو 2 k pi کی form میں convert کریں اور اس کو 2 k pi کی form میں convert کرنے کے لیے اس کو لکھ سکتے ہیں 3 pi by 2 plus 101 into 2 pi کیونکہ students اگر ہم 101 کو 2 سے multiply کریں گے تو وہ ہمارے پاس 202 کے equal آئے گا next ہم اپنے اس result کو use کریں گے تو اس result کو use کرتے ہوئے ہمارے پاس جو ہمارا یہ given angle ہے وہ reduce ہو جائے گا 3 pi by 2 کی form جو کہ ہمارا 270 کے equal ہے تو students ہم اپنی trigonometric ratio یا trigonometric function کی جو values ہیں وہ find out کریں گے اور سب سے پہلے ہم start کریں گے sine سے sine اور ہمارا given angle تھا 407 pi by 2 اور اس angle کو ہم نے simplify کیا اور simplify کر کے ہمارے پاس angle ہے وہ تھا 3 pi by 2 یا 270 تو student sine 3 pi by 2 کی value ہے وہ ہمارے پاس minus 1 کے equal ہے next جو ہے وہ ہم cosecant کی value find out کریں گے تو ہمارے پاس جو cosecant 407 pi by 2 ہے اس کی value ہمارے پاس بنے گی minus 1 کا reciprocal so minus 1 کا جو reciprocal ہے ہمارے پاس وہ minus 1 کے equal ہی ہے next students ہم cause کی value find out کریں So ہم find out کریں cause کی value cause 407 pi by 2 اور 407 pi by 2 کو ہم نے simplify کیا تو یہ ہمارے پاس بنا تھا 3 pi by 2 تو یہ ہمارے پاس آئے گا cause 3 pi by 2 اور cause 3 pi by 2 کی جو value ہے ہمارے پاس وہ ہے 0 کے equal so next جو ہے وہ ہم secant کی value find out کریں کیونکہ ہمارے پاس cause کا جو reciprocal ہے وہ secant ہے so جو secant 407 pi by 2 ہے اس کی value ہمارے پاس cause کی value کا reciprocal آئے گا اور cause کی value ہے ہمارے پاس 0 اور 0 کا reciprocal ہے وہ ہمارے پاس 1 over 0 ہے اور 1 over 0 undefined ہے اور undefined کے لیے ہم infinity کا symbol use کریں next جو ہے students ہم وہ tangent کی value find out کریں گے tangent 407 pi by 2 students ہمارے پاس 407 pi by 2 ہے اس کو ہم نے simplify کیا تو وہ ہمارے پاس بنا تھا 3 pi by 2 یا 270 ہمارے پاس tangent 3 pi by 2 کی جو value ہے وہ undefined یا infinity next جو ہے وہ ہم tangent کے reciprocal کی value find out کریں گے اور tangent کا reciprocal ہے وہ جب جب ہم 1 سے divide کریں گے تو ہمارے پاس 0 آئے گا تو students یہ ہم نے given angle جو کہ ہمارے پاس 407 pi by 2 تھا اس پہ اپنی trigonometric ratios کی values find out کر لیں تو students آج ہم نے exercise 9.3 کا question number 5 اور اس کا 6 سے 9 part solve کیا تو امید ہے آپ کو آج کا lecture سٹوڈن سمجھ آیا ہوگا تو ملتے ہیں ہم اگلے lecture میں